نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو جو بیان کیا گیا آپ کے چیرے کو کہا آپ کا حسن ملیح تھا اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن سبیح تھا ان دونوں میں فرق ہی ہے کہ کھانے کو اگر کھانے میں دو ڈشے رکھی ہوئی ہیں نمکین ہے اور میٹھا ہے تو میٹھا مناسب مقدار میں کھایا جاتا ہے اس کے مقابلے میں نمکین جی بھر کے کھایا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کے حسن کی تطبیق دیتے ہوئے کہا یوسف علیہ السلام کو ایک بار کوئی دیکھ لیں تو اس کے دن گزر جاتے تھے اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کی محبت میں شدت سے اضافہ ہوتا تھا جی کرتا تھا کہ بار بار اس خوبصورت چیرے والے کی زیارت کی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری بات اس میں بیان فرمائی واللیل ادا سجا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چیرے مبارک پر جو سیاہ زلفے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اس نے ان کالی گھٹاؤں نے چاند کو اپنے گرد میں چھپایا اور کتنا حسین منظر ہوتا ہوگا صحابہ اکرام رات کی تاریخی میں چمکتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرے کو دیکھتے ہوں گے اسی میں صحابی نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے سرخ جوڑا زبتن کیا ہوا تھا تو میں نے چاند کو دیکھا اور پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں یہ کہنے پر اپنے دل کو بالکل کوئی ججگ محسوس نہیں کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ چاند سے زیادہ حسین تھا شبحان اللہ